اسلام علیکم قومی کرکے ٹیم کے تینوں فارمٹ کے کپتان بابر آزم کو آئی سی سی نے سزا سنا دی ایسی کیا سزا سنائی کہ ان کی فیملی اور ان کے فینس افسوردہ ہوگے بہت ہی افسوسناک ویڈیو فرینڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بابر آزم بہت ہی زیادہ افسوردہ ہوگے اس خبر کو سنتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے فرینڈ آپ لوگوں سے اگر آپ بابر آزم کو ایک سچا اور اچھا انسان سمجھتے ہیں تو کومٹ بوکس میں بابر آزم ٹائپ کریں اور اس جوٹی گرل کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے جو کہ ویڈیو پیغامات اور عدالت میں جا کر بھی مان چکی ہے کہ اس نے غلط بیانات دیئے تھے بابر آزم کے حوالے سے تو آپ لوگ اس جوٹی گرل کے بارے میں کومٹ بوکس میں لازمی ٹائپ کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیتا کہ مزید انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ یہاں پہ ایک اہم خبر آپ لوگوں سے شیئر کرتا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کرکٹ کا کوئی بھی میچ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے موبائل یا لیپٹو پر تو آپ لوگ کی سکرین پہ سکرین شارٹ شو ہو رہا ہے آپ ڈسکرپشن سے اس لنک کو حاصل کر سکتے ہیں ایک کلک کر کے چھوٹی سی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور دنیا کرکٹ کا آپ کوئی بھی میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ورسل ساؤت فریقہ کی سیریز شروع ہونے لگی ہے اگر آپ پاکستان ورسل ساؤت فریقہ کا بھی لائیو میچ دیکھنا چاہیں گے تو آپ اسی ایپ پر دیکھ پائیں گے بہت ہی زبردست ساؤت فریقہ کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ویلکم ساؤت فریقہ ٹائپ کریں اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں ساؤت فریقہ کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے پر تو یہاں پہ مین ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ بابر آزم کو آخر آئی سی سی نے ایسا کیا آپ حیصلہ سنایا کہ بابر آزم کے فینز اور ان کی فیملی بہت زیادہ افسردہ ہوگے تو فرنڈ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بابر آزم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی میں نمبر ٹو رینکنگ ڈوڈی آئی میں نمبر فائیو رینکنگ اور ڈیسٹ میں بھی نمبر فائیو رینکنگ پر موجود تھے تو اب ٹیسٹ کرکٹ میں انہیں نمبر سکس رینکنگ پر ڈال دیا گیا ہے آئی سی سی نے یہ بہت ہی غلط کیا ہے اب ساؤت فریقہ کے خلاب وہ اچھی پرفارم دے کر نمبر فائیو یا نمبر فور پر آپ آئیں گے یا نہیں کومبڑ بوکس میں لازمی بتائیں تھنکس فار واشنگ